میرے ایک دوست ہے اس کا ورک شاپ ہے میں آپ سے ایک بات کر رہا گیا نام نہیں لیتا ہوں ہاں نہ لے بعد میں بتا دیگا ہوں مجھے نہیں ورک شاپ ہے آپ اس کے ورک شاپ میں دس بجے تک گاڑی نہ لگائیں نا وہ آپ کے دکان کا ایسی کے تحصیح کر دیں گا آپ نے گاڑی لگانی ہے رات کو اچھا کیوں لگانی ہے کہ اس کے اندر ایک فیملی رہتی ہے اس کے بچے اس گاڑی میں کھیلیں گے اور وہ آپ نے صبح روشنی سے پہلے گاڑی ہٹانی نہیں ہے اگر آپ نے گاڑی کھڑی کر دی پھر آپ گاڑی ہٹا نہیں سکتے وہاں سے نہ آپ ٹو کر سکتے ہو گاڑی کو جو ٹو کرنے آگی وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوگی اور وہ جو کھڑی ہے وہ تو ہوگی نہیں کیونکہ جن کے بچے اس میں کھیلتے ہیں آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں یہ جگہ کراچی میں ہی ہے جی جی کراچی میں ہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پر یہ چیزیں ہیں ہے اچھا قبرستان اے دی کے قبرستان آہ جو ہے یا کہیں بھی کسی بھی قبرستان آپ لوگ تو کووٹ کی ڈیز بھی آپ لوگ نے اتنا کام کیا ہے اور قبرستان تو آپ لوگ کب کافی آنا جانا ریگلر جیسے پارک میں واک کرنا جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو قبرستان کی چکل لگتے ہوں گے کبرستانوں کے ہمارے پر اطلاعیں آتی ہیں میں جب پلدیا میں آیا ٹراسپر ہو کے تو مجھے کا سات نمبر کا قبرستان اتنا مشہور ہے کہ اس میں عشاء کے بعد کوئی نہیں جاتا کیا سینما پر سات بولا بہت بھاری ہے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں جو جاتا اس کو پٹک پٹک کے مارتے ہیں میں نے کہا یہ کیا یہ کیا بات ہو گئی پٹک پٹک کے مارتے ہیں کیا سینما کا کیا ہوا تو میں نے کہا چلو جب زندگی میں کبھی جانا ہوا تو پھر دیکھ لیں گا ساٹھ ڈلز ہٹ گزر گیا اس بات کو تو ابھی ہم لوگ بیٹھے بہتر رات کے کھانا ہونے کھا رہے ساڑھے بارہ کا ٹیم ہوگا ہے ہاں کنٹرول نے کال لکھوا ہی بولا بل دیا سات نمبر کبرستان کے اندر ایک بوڑی پڑی ہے کبرستان کے بیچ میں بوڑی پڑی ہے بوڑی پڑی ہے بوڑی پڑی ہے بوڑی پڑی ہے اچھا 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 کبرستانوں کے کبروں کے ساتھ پڑی ہے روڑ پہ نہیں پڑی ڈنڈو جا کے اس کو اور اس کو اٹھاؤ جا کے بھائی اطلاع آٹینن کا نمبر دے دو مجھ سے رابطہ کر لیں کہ کہاں دیکھی ہے ہم اس تک چلے جائیں نہیں وہ منع کیا اس نے نمبر دینے سے آپ سات نمبر جائیں بندہ آپ کو ملے گا کھڑا ہوا آپ اس سے پوچھ لیں لوکیشن وہ چلا جائے گا پھر آپ میت اٹھا لیں میں ایک بندہ اور لے آیا میں نے کہا کبرستان تو بہت بڑا یار میں اکیلہ کبروں کے بیچ میں سٹیچر کیسے پکڑوں گا ہاں لاش دونتا ہوا وہ تو چلے جائے گا بتا کے تو میں کیسے لے کر رہا ہوں گا اس مجید کو پھر تو بندہ میں ایک ساتھ لے گیا وہاں پہنچے بندہ ہمیں ملا میں نے کہا بیٹا اپنی کیا دیکھا بولا یار وہاں لاش پڑی ہے میں نے کہا تم اندر گئے تھے بولا ہاں ہم لوگ تین دوست تھے ہم لوگ سیدھا سیدھا آ رہے تھے ہماری لاش پہ نظر پڑی میرے دوست ادھر بھاگ گیا میں ادھر آ گیا لاش وہ فلانی آگے جا کو جاؤ درختوں کے بیچ میں پڑی ہے میں نے کہا اچھا بھائی اب میں نے اپنے ساتھی کو کہا میں نے کہا چلو بھائی سٹیچر لے کے چلتے ہیں تو اب وہ بات میرے ذہن میں تھی کہ ساتھ نمبر کے کبھرستان تو بہت مشہور ہے اس کے اندر کچھ جان نہیں سکتا میں نے کہا اللہ مالی کہ میں نے آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی تو جو دعایں آتی تھی پڑھتا پڑھتا میں چلتا میں میت تک بھی پہنچ گیا میں میت ہمیں مل گئی میت پڑھی ہے بغیر پولیس کی اطلاق ہم اٹھا نہیں سکتے ایک سسٹم ہے پروٹوکول ہے ہاں میں نے اس کو بولا میت کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھتے ہیں میں پولیس کو بولاتا ہوں پھر کاروائی کے بعد دے جائیں اچھا اسٹیچر ہوں وہاں رکھ کے جیسے ریٹن ہوئے ہیں تو میرے ساتھ جو تارہا اس کو ایسے لگا جا کسی نے اس کو لات ماری ہے جیسا ہم گھومتے ہیں ریٹن گھومت اس کو ایسا فیل ہو جائے کسی نے مجھے لات ماری صاحب بھرو کسی نے لات ماری ہے چھو بھائی باہر چل میں لے ہم باہر آئے آرام آرام سے میں نے کہا ڈرنا نہیں بیٹھا میں ہوں نا ہم میں خود در رہا ہوں میں اس کو حسنہ دے رہا ہوں ہم باہر آئے ہم نے تین نمبر تھانا ہے اس کو اتلا دی ہم نے کہا سارے ایسا جا اور صبح اٹھا لے گئے واہ واہ یہ بھی تو بڑے مسئلے ہیں ہاں خیر ہو گئے یا رفی سو رہے ہیں تین وزے کا ٹائم ہے یار موبائل ہے گشت پا رہے ہیں صبح اٹھا لے گئے بھائی دو ڈھائی گھنٹے لگے مہید ڈونڈنے میں ادھو گئے صبح اٹھا لے گئے اور کنٹرول بولتا ہے مہید چھوڑ کے نہیں آنی ہے چلو بھائی میں تھانے چلا گیا وہاں سے موبائل پکڑ کے لیا ہے تو چلو بھائی مہید اٹھانے کیدار ہے جی مہید ادھر پڑی ہے تم اٹھا کے لئے ہاں میں یہاں پہ لکھ لوں گا جو لکھنا ہوگا اچھا اب ہی ہم دونوں چلے گئے مہید کو اٹھانے کے لئے مہید ہم نے اٹھائی سٹیچر پہ رکھی خبروستانی نہیں کراس ہو رہا ہم سے کیوں؟ یعنی مہید اٹھا ایک مہید کے بعد ایسا لگتا ہے آگے کھڑا ہے پھر مہید رکھ دو تم کراس کر لو پھر میں مہید تم بغاننا ہاتھ اچھا اب میں خود ڈر گیا وہاں میں پورا ڈر گیا تھا میں کبھی ڈرہ نہیں ہوں ویسے مہیدوں سے اس دن میں ڈر گیا تھا میں نے کہا یہ کیا چیز ہے چلو مطلب بھاری بہتی ہے روڈی عجیب ہوا ہوا تھا نہیں جیسے روڈ پہ ایسے لگے پڑے پڑے کھڑے ہو گئے اچانک سے آپ ڈریکٹ نہیں چل سکتے تو میں خود ڈر گیا میں نے پھر مہید وہاں رکھی میں پولیس والے کو جا کے میں نے کہا میں ڈر رہا ہوں بھائی دو تین بندے ہو راجہ اس کو اٹھانا پڑے یہ لائٹ وائٹ تھی ماں پہ لائٹ کہاں سے سات نمبر گبرستان میں اب تو ما شاء اللہ ہر جگہ لائٹے لگ گئے اس وقت کہاں لائٹ تھی میں دوہ دار گیارہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے ہوئے 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 تو میں نے کہا پولیس والوں کو میں نے کہا چلو یار بھائیو آپ لوگ بھی تھوڑا سا تعاون کرو اس کو اٹھا کے لاتے ہیں تو یار تو ہمارے کو ڈھرا بھی رہا بھائیو اللاج اٹھنی رہی اور تو ہمیں بولا ہم نہیں جاتے آدھا گھنٹہ لگا وہ میت ہمیں روڑ پہ لانے کے لئے آدھا گھنٹہ لگا آدھا گھنٹہ دے ڈر ڈر کے تو میں نے کہا واقعی کہتے ہیں کہ یہ جگہ بھاری ہے لیکن اس وقت تھا دوہ دار گیارہ میں اب تو میں کئی دفعہ گیا ہوں اب تو ہر طرف بلڈنگ بن گئی قبرستانی سے مڑ گیا قبضہ ہو کے اب وہاں کے جتنے بھی جن بھوت ہے وہ فلیٹوں میں شفٹ ہو گئے ظاہر ہے آگے پیش اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کسی کا بھی گھر ہے اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو خالی ہے چاہے وہ سٹوری کیوں نہ ہو وہاں ہے ہے کنفرم ہے پر آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا نہ آپ نے اس کو ڈسٹرپ کرنا ہے وہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہے آپ کے عمل پہ چل رہا ہے وہ آپ کے مومن اچھی ہے یعنی آپ نماز پڑھ لے ہو آپ سب کچھ کرتے ہو تو آپ پہ حلقہ ہاتھ رکھیں گے نہیں اس کو ہماری ویسے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں وہ آپ کے خیال کریں گے ہاں اس میں بھی مسلم غیر مسلم ہیں یہ معاملہ بھی ہے پھر اگر مسلم کی جگہ غیر مسلم چلا گیا وہ آپ کی مٹی پلیت کر دے گا اگر آپ کو مسلم ٹکر گیا وہ آپ کا احساس کرے گا تو یہ چیز ہے فطری عمل ہے آپ کو ماننا پڑے گا یہ آپ اس کو جھکا نہیں سکتے کہ نہیں ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اچھا ایک قصہ تھا کہ آپ کا ایک ڈرائیور جا رہا تھا اور سامنے جو ہے سپیڈ بریکر کی جگہ مردے نظر آ رہے تھے نہیں دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں قبرستان کوئی بھی ہے جہاں کنٹینیو بلدیہ میں لا تعداد قبرستان ہے بلدیہ میں لا تعداد قبرستان ہے آپ رات کو اس پارکو روڑ پہ آپ حوکس بے سے اگر مومنٹ کر رہے ہو بارہ ایک بجے کے بعد وہاں آپ سے آپ آتے ہو مشرف کالونی سے تو آپ کو یہ کنٹینیو قبرستان ملیں گے آپ کو مواج تک ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں اچھا یہاں واقعات ہو جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں بلکہ میں تو تقریباً لوگوں کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد فیملی والے وہاں سے نہ آئے اچھا میں زیادہ کر جب بلدیہ میں ڈیوٹی کرتا تھا اور ہم سنڈے والے دن اوکس بے میں ڈیوٹی کرتے تھے امیجنسی کی تو ہماری گاڑییں لگتی تھی تو میں مغرب کے بعد آکے وہاں موڑ پہ کھڑا ہو جاتا تھا جہاں سے مشرف سے روڈ مڑتا ہے قبرستان کی طرف اور جس کو میں دیکھتا تھا نا فیملی کے ساتھ موٹر سیکل پہ جا رہا ہے میں دیکھتا تھا اللہ کے واسطے بھائی ادھر سے چلا جاتا تو تو ادھر سے نہیں جاتا وہاں کیا ہوتا تھا کیا واقعات ہو گیا بس دیکھیں ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ کے بچے کو نظر آ گئی اور آپ کو نظر نہیں آ گئی بچہ ڈر گیا آپ سے گر گیا یعنی جو بھی فیملی آپ کے ساتھ ہے بہن ہے بیوی ہے جو بھی ہے اس کو نظر آ گئی آپ کو نظر نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ سے کچھ واقعہ ہو جائے یا وہ ڈر جائے آپ بیک چلا رہے ہیں وہ ڈر جائے بیک بل انبیلنس ہو گئی آپ گر گئے تو یہ چیزیں ہیں وہاں پہ تو اس لئے ہم منع کرتے تھے کہ مغرب کے بعد کوئی فیملی وہاں سے گزرتی تھے ہم کہتے تھے یار ماری پور سے گھوم کے چلے جاؤ آپ کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور آپ کو جیسے پتا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم فیملی کے اندر بچوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی بچے زیادہ ان کو اچھے لگتے ہیں اگر کوئی بچے میں نے قصے ہی سنے کہ بچے پر سسو کر دیا بچے پر چڑھ گئے بچے وہاں کھیل رہا تھا بچے چار ہی چار پانچ ہی میں نے وہ کیا ہے سنے کہ یار وہ کہتا ہے تین لیڈیز ہیں تین عورتیں ہیں دو بچے ہیں بیچ میں میں کہتا ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اچھا بھئی تر کو نظر آ رہا ہے جی آ رہا ہے اب جس کا کام ہے جس کی دقان ہے اس کو تو نظر آئیں گے وہ کہتا ہے کہ من کو ڈسٹپ نہیں کرتے خوش نہیں کرتے